بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 14 جنوری 2019 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز پلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز پلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے بیڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے اکامہ کی تجدید میں تیسری بار تاخیر پر سعودی عرب سے بے دخلی اکامہ کی تجدید میں تیسری مرتبہ تاخیر کرنے والے کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا پہلی مرتبہ اکامہ کی تجدید میں تاخیر پر پانچ سو ریال دوسری مرتبہ تاخیر پر ایک ہزار ریال جرمانہ ہوگا جبکہ تیسری مرتبہ تاخیر کرنے پر اکامہ تجدید نہیں ہوگا یہ بات ریاض کے محکمہ پاسپورٹ کے سربراہ برگیڈیر محمد بن نائف الحباس نے کہی انہوں نے بتایا کہ اکامہ کی تجدید میں تاخیر پر جرمانوں کی تفصیلات محکمہ جوازات کی ویب سائٹ پر موجود ہیں جہاں واضح طور پر یہ شک بھی موجود ہے کہ اکامہ قوانین میں تیسری مرتبہ تجدید کرنے میں تاخیر کرنے والے کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا تیسری مرتبہ تاخیر پر کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا تارکین اور ان کے کفیلوں کو چاہیے کہ اب شہر اور مقیم ویب سائٹ کے ذریعے اکامہ کی تجدید کے ریکارڈ کا جائزہ لیتے رہیں تاکہ کسی مشکل میں نہ پاس جائیں انہوں نے واضح کیا کہ اکامہ ختم ہونے کے بعد تارک وطن سے کام نہیں لیا جاتا اسے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں نقل و حرکت کی بھی اجازت نہیں محکمہ پاسپورٹ میں تارکین اور کفیلوں کی سہولت کے لیے تمام کام آن لائن کر دیئے ہیں اکامہ اور لیبر گارڈ کی تجدید کے علاوہ محکمہ جوازات کے دائرہ کار کے تمام کام نمتانے کے لیے جوازات کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں سعودی لڑکیوں کو بغاوت پر اقسانہ انسانی حقوق کی قومی انجیو کے صبرہ ڈاکٹر مفلیہ القحتانی نے کہا کہ منحرف سعودی لڑکیوں کو وطن سے نکلنے کی ترغیب اور انہیں اپنے ہاں پناہ دینے کے محرکات سیاسی ہیں انسانی نہیں ان کی انسانیت نوازی اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب لوگ سمندر میں مر رہے ہوتے ہیں اور یہ ان کو پوچھتے تک نہیں خاندانی اقدار کی باغی بعض سعودی لڑکیوں کو اس انداز سے سرپرستی بہت بڑا سوالیہ نشان بعض ممالک اور کئی بینگل اقوامی تنظیمیں اس سلسلے میں انسانی جذبات کے تحت نہیں بلکہ سیاسی محرکات کے تحت سرگرم ہیں انہیں توجہ دلائے کہ سعودی عرب میں عزیت رسانی کے مخالف قوانین موجود ہیں کوئی شخص بھی وہ والدین ہی کیوں نہ ہو اگر خاندانی تشدد کے مرتقب ہوتے ہیں تو انہیں باقاعدہ سزا دی جاتی ہے اس کے لئے انہیں صرف مخصوص نمبروں پر رابطہ کرنا ہوتا ہے ایسے عالم میں اہل خانہ سے بغاوت کی ترغیب دینا اور انہیں سیاسی پناہ کی عنوان سے تحفظ فراہم کرنا سیاست ہے اور کچھ نہیں جدہ جھگڑے میں ایک شخص ہلاک تین زخمی جدہ کے حیو الحمدانیہ میں متعدد افراد کے درمیان جھگڑے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور تین زخمی ہو گئے حیو الحمدانیہ پولیس نے جھگڑے میں شریک کئی افراد کو گرفتار کر لیا تفتیش کے لئے خصوصی کمیٹی قائم کر دی گئی جھگڑے کے اسبار معلوم نہیں ہو سکے واضح رہے کہ الہصبح یہ جھگڑا ہوا تھا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئی چوبیس لاکھ سترہ ہزار غیر قانونی افراد پکڑے جا چکے غیر قانونی تارکین سے پاک وطن مہم کے تحت اب تک چوبیس لاکھ سترہ ہزار غیر قانونی افراد پکڑے جا چکے ہیں ان میں سے اٹھارہ لاکھ اناسی ہزار تین سو اٹھاون افراد اکامہ قوانین کی خلافرزی کے مرتقب تھے جبکہ تین لاکھ ستر ہزار تین سو گیارہ افراد لیبر قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے ایک لاکھ ستا سن ہزار چار سو گیارہ ایسے افراد ہوئے جو سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے یا سرحد کی غلاف ورزی کرتے ہوئے سعودی عرب سے جانے کی کوشش میں مصروف تھے غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر اب تک نو سو ستاون شہریوں کو بھی گرفتار کیا جا چکا جن میں سے نو سو چالیس کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی اور انہیں رہا کر دیا گیا جبکہ باقی شہریوں کے خلاف عدالتی کاروائی جاری ہے سعودیزیشن کی شہرہ 75 فیصد سے کم کی جا سکتی ہے وزیر محنت کو اختیار ہے کہ اہل سعودی کارکن نہ ملنے کی صورت میں کسی بھی ادارے کی سعودیزیشن کی شہرہ 75 فیصد سے کم کر سکتا ہے یہ استثناء اس وقت ہوگا اور مناسب سعودی کارکن ملنے پر ختم کر دیا جائے گا ذرائع کے مطابق نئے لیبر قوانین کے نفاظ کے بعد تمام اداروں کو کارکنان کی مجموعی تعداد کے تناسب سے 75 فیصد سعودی ملازم رکھنے ہوں گے سعودیزیشن کی شہرہ مکمل نہ کرنے والے ادارے کا مکتب عمل میں کمپیوٹر بند ہو جائے گا نئے لیبر قوانین میں وزیر محنت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ادارے میں کام کرنے کے لیے اہل سعودی کارکن نہ ملنے پر وہ سعودیزیشن کی 75 فیصد شہرہ کن کر سکتا ہے تاہم یہ استثناء اس وقت تک رہے گا جب تک اہل سعودی ملازمین دستیاب نہیں ہوتے وزیر محنت کو دیا جانے والا یہ اختیار صرف اداروں کے لیے ہی نہیں بلکہ وقتی اور عرضی کام کرنے والے اداروں کی سعودیزیشن کے لیے بھی ہے وزیر محنت کو دیا جانے والا یہ اختیار اداروں کے مفاد عامہ کو ملحوظ رکھنے کے لیے ہے تاکہ کسی ادارے کا کام تاتل کا شکار نہ ہو ذرائع نے کہا کہ بعض اداروں میں ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں جنہیں کرنے کے لیے خصوصی محارت تعلیم یا اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے تاہم کانین کے مطابق ادارہ 75 فیصد سعودی رکھنے کا پابند ہے نئے لیبر کانین میں یہ لچک رکھی گئی ہے کہ جس ادارے میں کام کرنے کے لیے خصوصی محارت تعلیم یا اہلیت کے حامل سعودی نوجوان نویسر نہ ہو تو اسے پچتر فیصد کی شرح سے استثناء دیا جائے سعودی عرب کے نو ریجنوں میں موسم غیر یقینی ہوگا محکمہ موسمیات محکمہ موسمیات نے کہا کہ اتوار کو نو ریجنوں میں موسم غیر یقینی ہوگا اتوار سے لے کر منگل تک مختلف شہروں میں درجہ حرارت میں کمی ہوگی چبکہ دیگر شہروں میں گرد غبار سے طوفان کے ساتھ گرد چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق مدینہ نوڑا میں الولا خیبر مہدل زہب ہناکیا یمبو ودر اور دیگر علاقے ازاد میں ہوں گے اسی طرح قسیم ریجن کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی ہوگی ہائے اور اس کی مختلف کمشنریہ گرد غبار کی لپیک میں آ سکتی ہیں ریاض ریجن سمیت مکہ مکرمہ ریجن میں بھی روان ہفتے کے دوران موسم غیر یقینی ہوگا شمالی حدود کے علاوہ مشرقی ریجن اور علجوف میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہیں اسیر سیکیورٹی چیک پوسٹ پر فائرنگ کرنے والے گرفتار اسیر ریجن کے دہی علاقے علواست میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر فائرنگ کرنے والے مطلوب افراد گرفتار کا لیے گئے افراد کی فائرنگ سے مجاہدین فورس کا ایک اہلکار زخمی ہو گیا تھا تفصیلات کے مطابق مجاہدین فورس کے ترجمان سعیب جرمان المرحی نے بتایا کہ اسیر ریجن کے دہی علاقے علواست جویدما میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر نامعلوم فائرنگ کی گئی تھی اس کے نتیجے میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا فائرنگ کرنے والے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے جوابی کاروائی کرتے ہوئے مجاہدین فورس نے پولیس کے تاون سے ان کا تاقب کیا اور انہیں گرفتار کر لیا جوابی فائرنگ کے دوران گاری چلانے والا مطلوب شخص زخمی ہو گیا سیکیورٹی ادارہ واقعے کی تفتیش کر رہا ہے تاکہ اسے تعلق رکھنے والے دیگر افراد کو بھی گرفتار کیا جا سکے حفاظتی سیٹ بیلٹ کی پابندی 96 فیصد محکمہ ٹرافک کے ڈائریکٹر میجر جنرل محمد البسامی نے اس بات پر خوشی کا اثار کیا کہ حفاظتی بیلٹ کی پابندی کی شرعہ 96 فیصد تک پہنچ گئی سوڑیرہ بھر میں 40 ملین گاڑیاں ہیں ان میں سے 96 فیصد گاڑیوں کے ڈرائیور حفاظتی بیلٹ کی پابندی کر رہے ہیں حفاظتی بیلٹ کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کے بعد پابندی کی شرعہ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے پرائیویٹ سکولوں میں سعودی زیشن پر سوالات پرائیویٹ سکولوں کے مالکان نے کہا انہیں اپنے ہاں سیکرٹری اور گائیڈ کی آسامیوں پر سعودیوں کی تقروری میں مشکل پیش آ رہی ہے انہوں نے وزارت تعلیم سے درخواست کی کہ وہ مطلوب افراد مہیا کرنے میں ہماری مدد کرے نجی تعلیم کمیٹی کے سربراہ خالد الجبرہ نے کہا کہ سکولوں میں سعودی شاہیوں کی تقروری کا کام وزارت محنت کا ہے وزارت تعلیم کا نہیں دوسرے جانب وزارت تعلیم کی نئی انتظامیاں سابق وزیر کے جاری کردہ اس فیصلے پر عمل درامت میں سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے جس کے تحت انہیں پرائیویٹ اور انٹرنیشنل سکولوں میں پانچ دفتری آسامیوں کی سعودی زیشن کا فیصلہ کیا تھا سعودی طالب علم آئنسٹائن بن گیا فیزکس کے بیسویں بین لقوامی مقابلے میں سعودی طالب علم عبداللہ بن عیسیٰ الجبارہ نے آئنسٹائن کا ایوارڈ حاصل کر لیا اس کا اتمام امریکی شہر نیو یار کی فیکلٹی آف ہنڈرم نے اقوام مددہ کے ہیڈ کوارٹر میں کیا تھا سیکٹری جنرل اور سعودی عرب کی نوائیں شخصیات بھی اختتامی تقریب میں شریک ہوئیں شہزادہ عبداللہ بن مساد السعود پیش پیش تھے دنیا بار سے آئے ہوئے فیزکس سے ممتاز سعیستان بھی مقابلے میں طلبہ کی سرپرسدی کے لئے پہنچے تھے الجبارہ کا تعلق قطیف کمشنری سے ہے مقابلے میں اٹھاون ممالک کے ایک ہزار انصر طلبہ شریک ہوئے الجبارہ کو مقابلے میں چاندی کا تمغا دیا گیا جبکہ وہ دسویں نمبر پر آیا تھا سعودی عرب آن لائن کاروبار کی بہترین منڈی امریکی جنرل سی ان بی سی نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ٹیکنالوجی اور آن لائن کاروبار کے سسلے میں سعودی عرب مشرق وستہ اور شمالی افریقہ کی بہترین مارکیٹ ہے وانڈا گروپ کے چہرمن فادی غندور نے کہا کہ سعودی عرب سمارٹ فون ٹیکنالوجی پر منحسر اہم پرگرامل کی سرپرستی کر رہا ہے مشرق وستہ اور شمالی افریقہ میں دوہزار سترہ سے دوہزار اٹھارہ کی درمیان سرمایہ کاری میں اکتیس فیصد اضافہ ہوا 366 سعودوں کے نتیجے میں 893 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی آج تک لیے اتنا ہی دوستو یہ تا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بیٹرین امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی سے لائک ضرور کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹیسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں آپ ہمارے چینل ایم جیسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ میں نظرانے والا کھنٹے کے بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ سلام علیکم ورحمت